بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا عورت گھر کی عورتوں کے سامنے پتلہ کپڑا پہن سکتی ہے باریک کپڑا سیدہ عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بنو تمیم کی عورتیں آئیں اور انہوں نے باریک لباس پہن رکھا تھا سیدہ عائش نے صرف اتنی بات کہی ان کنتن مؤمنات فلیسہذا بلباس المؤمنات اگر تو تم مؤمنا عورتیں ہو تو پھر یہ مؤمنا عورتوں کا لباس نہیں ہے وَإِن كُنْتُنَّ غَيْرَ ذَلِكَ فَتَمَتْتَعْنَبِهِ اور اگر تم مؤمنا نہیں ہو تو پھر تم پر کوئی پابندی نہیں ہے اس دیئے گھر کے اندر آپ اپنے خامند کے لیے اپنے گھر میں جو بھی کچھ پہن لیں جس سے آپ کا حسن جس سے آپ کی زینت کسی غیر عورت کے سامنے بھی جاتی ہے اس سے گریز کرنا چاہیے ایک وہ زینت ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے ایک وہ زینت ہے جس سے شریعت نے منع کر دیا ہے ایسی دونوں زینتوں میں فرق کرنا ہوگا شریعت نے کس بات سے منع کیا ہے عورت ایسا کپڑا مت پہنے جس سے اس کے جسم کی خد و خال واضح ہوں یہ صرف گھر کے لیے ہے یہ صرف اپنے خامند کے لیے ہے یہ دوسروں کے لیے نہیں ہونا چاہیے باقی جو اس کی ظاہری زینت ہے وہ مہنری لگائے جس کو شریعت نے اجاز قرار دیا ہے حنہ کے الفاظ ہیں اسی طرح وہ زیب و زینت کرتی ہے اس کے لیے گھر میں رہے اس کے لیے جائز ہے اور سیدنا سلیمان کی بات کو بنیاد بنا کے اپنے رویوں کو درست کیا جا سکتا ہے وہ کہا کرتے تھے المؤمنہ تتزینو لزوجہا مومنہ اپنے خامند کے لیے سجد دھج کرتی ہے والمنافقہ تتزینو لغیرہ اور منافقہ اس کے لیے نہیں لوگوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرتی ہے